بہت شدید قسم کی داندھی ہو رہی ہے پورے اٹک شہر کے اندر ہمارے جتنے بھی پولی گیجنٹ سے انہیں وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے گفتار کر لیا گیا ہے اور کوئی پولی گیجنٹ بیٹھنے لیا جا رہا ہے اسی طرح ہمارے جو کیمپس تھے باہر ان کو بھی اکھاڑا گیا ہے اور ان کو بھی تتر بتر کر دیا گیا ہے میں سمتا ہوں یہ جتنا بھی کام کیا جا رہا ہے یہ جمہوریت کے لیے اور اس ملک کے لیے کوئی فائدہ بان نہیں ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے میری یہ اپیل ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور لوگوں کو بیٹھنے دیں جن کا حق ہے جو جن کو لوگ جنورلی چاہتے ہیں کہ وہ الیکٹ کریں ان کو الیکٹ کرنے دیں لیکن میں اپنے اٹک عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کوئی بھی بچہ اٹھارہ سال سے اوپر کا کوئی مرد کوئی بزرگ کوئی میری بہن کوئی بیٹی کوئی گھر میں نہ رہے نکلیں بھائے خدا کے لیے نکلیں اور جا کر ووٹ پول کریں یہ جتنی مرضی داندلی کر لیں داندلے کر لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیت ہمارا مقدر ہے اسی طرح بے شمار شکایت آ رہی ہیں این اے فیفٹی کے حلقے سے تحصیل جنڈ پنڈی گیم اور فتح جنگ کی طرح سے ادھر بھی ہمارے جو ایجنٹ سے انہیں اٹھایا جا رہا ہے پولیس گردی ہو رہی ہے اور ایک تماشا بنا ہوا ہے اور میں نے خود ذاتی طور پہ ہیلپ لائن پہ جا کر شکایت بھی کروائی ہے الیکشن کمیشن کو ایز امیدوار تائر صادق این اے فٹی نائن سے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی عمل بھی نہیں ہوا مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب موسن نکوی صاحب وزیرالہ پنجاب مانٹرنگ کرنے کے لیے یہ پولنگ سٹیشنز کو وزیٹ کرنے کے لیے اٹھاک تشریف لارے میری ان سے بھی اپیل ہے کہ خدا رہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ملک کو نقصان نہ پہنچے جس سے جمہوریت کو نقصان نہ پہنچے اور ان کو ہدایات دیں اس پی کو ڈی پیو کو ڈیر ڈیسٹرک ریٹرننگ آفسر کو انہوں نے کیا تماشا بنائی ہوئی جلہ مچی ہوئی ہے اگر اسی طرح کرنا تو تو ویسی نوٹیفائی کر دیتے کہ یہ فلانے فلانے جو ممبر ہیں یہ آئیں اور ہاؤس میں بیٹھیں اور نواز شریف کو لیٹ کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اتنی تگو دو کرنے کا اتنا ملک اندر نفرت پھلانے کا محسن تر کوئی فائدہ نہیں یہ نقصان ہوگا میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بیٹھنے دیں امن سے الیکشن ہونے دیں انشاءاللہ ہم جیتے ہیں آپ جو مرضی کر لیں ٹل کا ضرور لگائے جیت انشاءاللہ مقدر ہے